اے لیے حاضر اولا میں ہو جائے میں انات شریفت ہے شیر پرندہ انتقاب اس وجہ تو کی طیب یہاں بھی حضرات میرے نال ملکے پڑھ لو میں پرس و مدینہ شریفت ہے تسی بھی بڑھ لو حضور اے صاحب کوئی انتظام ہے جس لئے حضور انتظام کرنا تو پھر گالے بانے جا رہی ہے پھر وہ پیسے نہیں ریکھ دا نا میری بکے نا غریب میری بکے ہو تو غلام دا دل بے حضور اے انتظام ہو جائے سلام کے لیے حاضر اولا میں ہو جائے حضور آپ جو سنے میں تو بات بن جائے حضور آپ جو کہنے دے تو کام ہو جائے حضور آپ جو کہنے دے تو کام ہو جائے میں کہہ جی کون دن دا اکھے اللہ اس ساڑے میں جو کی کاری طبیعہ تاڑے بھی ہوندے ایک بھی چوٹھی بھی ہونا کہ شاہر ہی ساڑے پیر بھی دن دا مگر تیرے پیر گھرو دن دا اکھے نہیں اکھے اللہ کلو لیندہ مکر موڑے آسا ہے ایسنار بے جا دن دا تا اللہ ہی ہے بی دیڑ والا اللہ ہے ان دے میں کوئی دوسری رہنے جو ان مسئلہ سے گالسی دینا ساڑا آنڈا فیدہ کی دین والا اللہ ہے پر جدوں میں دن دا ہے دن دا سونے مصطفیٰ دے صدقے حضور دیئے صحیح حدیث پاک حضور نے فرمایا آنا کاسی من واللہ ہو یو تی اللہ میں نو دن دا اتھا میں وندنا دین والا اللہ ہے پر ملدہ سرکار دے صدقے دین والا اللہ ہے دے بندہ نکان دے بوئے دے ٹر جائے ولیاں دے آستانیاں دے ٹر جائے ولیاں دے درباران دے ٹر جائے ولیاں دے مزاران دے ٹر جائے ولیاں دے خانگاہ دے ٹر جائے سوکھے لفظیں جاغ لئیے بندہ فریدن مائی دے بوئے دے دیر والا رتی پیچھے اٹھا دے گئی ای نو ای نو ایس بچے اٹھا اٹھا پیچھے دیر والا اللہ ہے پر ملدہ نکان دے صدق اور لکھان دے پروران درود سرکار دوالم دی ذات پاک دے جیس ہستی دی خاطر اللہ نے ساری قینات دے نظام نو بنایا عزیز ساتھیو بڑا شاندار پروگرام سجایا محترم محمد یاسین صاحب رابد والدے گرامی محمد بشیر صاحب کی تے بیٹھن جی اچھا اندر بیٹھن اللہ کریم بھئی انہوں نے تاندرستی عطا فرمائے ساڑھے بچیاں دی بھانیاں دی اس کاوش نو محنت نو اپنی بارگج کبول و منظور فرمائے آپ عزیز رات نے بڑا انتظار کیتے اللہ تو انہوں منٹ منٹ دے صدقے بدلے رحمتہ دے برکتہ نوزول فرمائے اللہ تو انہوں کسے کمینے بندے دا محتاج نہ کرے اللہ کریم توڑے ویڑے انہوں آباد فرمائے وسدے رہ رسول اللہ دے غلامہ دے ویڑے جنہ سجدان دا آیاں کیتے اللہ کریم دا فضل ہے کہ اس مالک نے انسان بڑایا اور انسان بھی بڑایا تو سانو سوہنے محمد باغ دا غلام بھی بڑایا اللہ چاندہ دے سانو کسے اور مخلوق جب پیدا کر سکتا سی پر اس دا فضل ویکھو اس دی رحمت ویکھو کہ اس نے انسان بڑایا اور سانو کملی والے دا غلام بڑایا جنہ ویڑے میں چاپا جمعے ہیں انہ ویڑے میں مصطفیٰ دا ملاد بھی منایا جاندہ ہے تو سون محمد دا میراج بھی منایا جاندہ ہے بڑی سادی گفتگو ہے بڑی سادی گفتگو تاکہ ہر جات مو ٹھا 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 مجائے ملاد ہے کی نبی پاک دا ارشان تو زمین و لامن دا نام ملاد ہے ایس نار سکھے لفظہ زاغ لما حضور دا سیدہ آمنہ پاک دی گودی اج تشریف لیامن دا نام ملاد ہے اور مراج کیے نبی پاک دا زمین تو آسمان دا سفر رابنان ملاقات ایس دا نا مراج ہے تکڑیاں میں جو تول لیا جے محمد دے میلاد رنگا کسے دا میلاد کوئی نہیں تے محمد دے میراج رنگا کسے دا میراج کوئی نہیں اللہ نے محبوب نو بنایا ہی وقت ہے آپا میلاد نو بھی مننے ہیں تے میراج نو بھی کوئی لڑائی نہیں کوئی جگڑا نہیں کوئی فساد نہیں کوئی ڈانگو ڈانگی نہیں کوئی اکھے کہ میں ملاد نہیں مناں دا تو اندھنا بکھی پا مندی لوڑ نہیں کوئی راند پا مندی لوڑ نہیں فساد پا مندی لوڑ نہیں کوئی اکھے کہ میں ملاد نہیں مناں دا اندھے سامنے کھڑے ہو کے اکا کیتا کرو تو نہیں مناں نا کسما دا شیر کھا اسی تھوڑے بیٹھے ہیں منا منا تا اندھو جے ملاد نہیں چنگا لگ دا تو آدھے گھرے اسی مناونہ اس دے بیٹھے جب تک سننی دے جس میں جان ہے ہووے سننی حضور دا ملاد بھی اندر اسی حضور دا میراج بھی اندر اسی حضور دے اصحاب دی گال بھی اندر اسی محمد مصطفیٰ دی آل دی گال بھی اندر اسی سننی دا تے کام نہیں ہے نبی بھاگ دا ذکر پاک کرنا اپنے حصے چاہے میں اس نرسادی مصال دیما تاکہ ہر جاتنو سمجھ آ جائے کسے گھرے چھوڑ جمعے تے مٹھی آئی ہو وندہ دا کہ گوانڈی سلا کر کے دا سلے آلیا بڑا اوکھا مسئلہ پوچھی گھڑا بھائی او وندہ دا کی تو بھاڑی اوی اوی وندہ دا نبی جنہ دوتے کرم ہو وند جنہ دوتے فضل ہو جنہ دوتے رحمت ہو بھی جنہ دوتے میربانی ہو بھی تے کہنا تو دا سب تو وڈہ فضل ہویا ہے مومنہ دے تے خوشیاں بھی کرنیاں نے مومنہ نے دوئی پانڈ آنے آنے تھا تو روڑا ہی کہہ ہی نہیں اوی ایس پانڈ چلی یہ تھی ایس ویڑے تھی شامل نہیں کوئی نہیں منا آنگا تو نہ منا ہے ایک مہنو کہن لگا کہ شاہ جی میں نہیں منا آنا تو منا گھڑا جو اور نہ لاؤ ادھرے پٹاکا نہ مار جائیں تو نہیں منا آنا تو نہ منا ہزی دھوڑے بیٹھے ہیں میں اس دریاد کنارے تے وکھے اپنی اکھا نار لوگ بکریاں چراندے بھی نبی نبی میں کر لے بارہ ربی لوگل شریف دا دن سی بارہ ربی لوگل شریف دا بارہ دا دن سی میں ایک اہ جا منظر بھی وکھے اجڑا آئی توڑی اس تو پہلے میں آدھی زندگی چنی وکھے ایک ہی جاڑی اپنیاں بکریاں تے کنہ نار جھنڈے بننی پھر دا تے دریاد کنارے تے توڑی پھر دا اسی روک گئے میں آکھا بھی رکو جراز باقی سسٹم بندیاں دے ہاتھ تھاڑے جھنڈے تے وکھین آئے سسٹم کی لائی پھر دا اندے کل پوچھلو جاتو پچھیا گیا تو اس نے میں نو سیان لیا تو سیان کے کہنے لگا کہ شادی آئے میں جلوس کٹھی پھر نہ ہوں اوڈدے بندیاں دائی تو میں نے اوڈدے رال دا دے بھوکھیاں رہ جا منایاں میں انہاں نو ای لے آندا ہے تو چرائی تو ہار بندے کلو جھنڈا لگ دے ٹپدے کلو لہندہ رہی ہیں ہون میں ناگ کار لین پورے تے نا دے کنہ نار تاں بننی پھر نہ بھی لگ دیاں ٹپدیاں نو پتا لگے بھی ممی ملا دا نا میری بکریاں می ملا دا رہی ہیں میں آگا گال سمجھ آگئی گال سمجھ آگئی باب سمجھ آگئی اے گال اس دی محبت دی ہے دی عشق دیا تکڑیاں کوئی نہیں ہوں دیاں آئیں تلدہ تلدہ نہیں ہے بارہ ہی بڑھا یہ فیصلے خود کر دا ہے عشق فیصلے خود کر دا ہے حضور تو بغیر گال بڑھنی جے کسے کو شاٹ کٹ رہا ہوئے تو سانوی دسے آجے تاکہ اسی بھی لوگانو دسیے بھی شاٹ کٹ رہا ہے اندے تک پہنچن دا ایک کی راہ ہے جڑا مصطفیٰ دے بوئے تو جاندے ایک کوئی راہ ہے جڑا کملی والے دے بوئے تو جاندے حضور نو پیشہ ہٹاکے کوئی مولوی ہوئے کوئی پیر ہوئے کوئی وزیر ہوئے کوئی مشیر ہوئے تاکہ حضور نو کاٹ کیون دی گال کرو سمجھ لہم یہ چگل دا مانے دا ہی اندے پلے شاہی کائنی ہے سانو تے بندہ یو یہ سونا لگ دا ہے جیڑا مصطفیٰ دی گال کر کے رحمان بھی کرے بابا جی فرماندے ہوں دے سن رضوی صاحب رحمت اللہ علیہ آپ فرماندے ہوں دے سن نا لمحے پینڈے پام اللہ نا لمحے پینڈے پام اللہ مہیں سوکھے جے لفظہ جائے للمحے پندہ نو مولویا نا پامی سانو نا لمحے پینڈے پام اللہ نا علمہ ویچ پسام اللہ اے وڈے علمہ ویچ بھی سانو روڑے آجنا سکتی اسی جات بندے آؤں نا لمحے پینڈے پام اللہ نا علمہ ویچ پسام اللہ ہونا کہ پھر ہے کہ بس یار دی گال سنا ہوں گال یار دیا گال حضور دی ہے تو جس لئے گال حضور دی ہوئے گی قبر میں جکنے آنا ہے مدان معاشر جکنے کم مانا ہے جنت جکنے لی جانا ہے تو پھر حضور نے چھاڑے کی ایسی صدقہ بھی بڑیئے ایتھے ہونا حضرت سلطان آکھے آسے حضرت سخی مولوی بھاج پہ سلطان ایٹی بڑی گال کی تکڑے آنجا نارا برشے مولوی صاحب تو تھوڑے تھنڈا ہو کہ میں انہوں پورا پڑھتے لائیں دے ہو جی سمجھ نہ نکے تو میں ماں بھی مانگ لائیں گا ہونا کہا جی سناؤ آپ نے فرما نارا برشے مولوی را نارا بخانے کعبے ہو نارا بخانے کعبے بھی کوئی نارا برشم اللہ اٹھے نارا بخانے کعبے ہو نارا بیلم کتابی لبھیا نارا بمہرہ بے ہو گنگا تیرت مول نہ ملیا پینڈے بے عیسہ بے ہو اگر گنگا تیرت مول نہ ہوں میں کے لئے انداز ناردہ صاحبی گنگا تیرت مول نہ ملیا کی ہے آہ انڈیا ہے گنگا وہ آنجا جڑا گنگا بے چھنا آلاویا گنگا کیوں کہ اس لئے انڈیا پاکستان کٹھا آنا گنگا تیرت مول نہ ملیا پینڈے بے عیسہ بے ہو آپ نے فرمایا جادتا محمد ملیا بہو پر چھٹے سا بہذابے ہو آپ نے فرمایا ہون مولوی سبدا ستا جی او ڈالی وش دے رہے نو تیرے بیڑے اب آدھ روے تیرا گھار اور تیری نسل بھی اب آدھ روے فرمایا لمحے پینڈے نا پمی راب لبدا ضرورے پر مصطفیٰ نوز دے منن نا لبدا ہے یہ حضور نوو بچو کٹ دیں گا تھے پھر انہیں بھی نہیں لبدا لاؤ جی ٹیم تھوڑا ہے ان میں ذرا قرآن پڑھا توسے سبان اللہ کہے چھوڑو ایک باری اور آخ دیو بسم اللہ الرحمن الرحیم وَمَا کَامَ لِنَفْسِنَا تَوْتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ اِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ كِتَابًا وَمَنْ يُرِدْ صَوَابَ الْدُنِيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَنْ يُرِدْ صَوَابَ الْآخِرَةِ نُؤْتِهِ مِنْهَا لَوْسَنَا تَوْتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ بَرْمَا وَمَاکَانَ لِنَوْسِلَامِ تَنَوْتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ فَرْمَا بِإِذْنِ اللَّهِ اَلَّا بِحُقَمْ تُمَرَى اِمْرْمِنْ صَغْزِهِ كِتَابًا وَجْلَا سَارَي عَدْتَهِمْ لَجْلِقُوا غِيَا فَرْمَا وَمَنْ يُرِدْ صَوَابَ الْدُنِيَا مُحْتِهِ فَرْمَا مِنْكُوْ دُنِيَا مُنْنِيَا تَنُ دُنِيَا مِلْدَائِهِ وَمَن يُرِبْ صَوَابَ اللَّا فِرَتِ مُتِّهِ مِلْحَا برمایا آخرت مندیں گا فَنُو آخرت بھی مندائے گی وَسَنَجْزِ شَاکِرِمْ وَسَنَجْزِ شَاکِرِمْ تُو شُکر ادا کری صلح پر نو دے گا وہاں نظرہ توجہ رکھیا جائے فَرْمَا کوئی جان کوئی جان اللہ دے حکم تو بغیر مر نہیں سکتا کتابم موجیل سارے الٹیم لکھا ہے مَمَن يُرِبْ صَوَابَ دُنِيَا مُتِهِ مِنَا میرے کو دنیا مانگے گا دنیا مل جائے گا آخرت مانگے گا آخرت مل جائے گا فَرْمَا مَرْنَا آج نہیں تے کل مرنائے آج نہیں تے سبوز دنیا میں چھاڑ جانائے فَرْمَا اِلَّا بِعْزُنِ اللَّهِ وَمَا کَانَ لِنَفْسِنَا اِلَّا بِعْزُنِ اللَّهِ کوئی جان اللہ دے حکم تو بغیر نہیں مار سکتی ہون زمان نہ دشمن بان جائے جی راب نہ مار نہ چاوے تو تو مار سکتے آسا موت بڑی قریب تو کئی باری ویخ چکے ہیں بڑی قریب تو پیشلے دینہ بھی جو میں موت بے کیا ہے کہ گڑی بھی چھو ہرکچو برسٹ برجہ ایچھو گوڑیاں لنگ دینیاں مارنہ لے مارنہ جان دے نو آدھا جی نہیں مارنہ اِلَّا بِعْزِنِ اللَّهِ سارے آدھا ٹیم لکھا ہویا ہے پر میں آنا بھی جتھے لکھا ہویا ہے یہ اُن نے جس دن آخلیاں نا بھی اُن پنڈیاں مارا ہوئی لیاں نا یہ پھر کوئی دنیا دا بندہ ہے نہیں کہ میری رات بار کڑھا جائے جس لئے اُن نے ٹورنا ہے نا پھر ٹیم اینج ہوئے گا کہ اندر ویڑا بھی ہوئے گا دار بھی ہوئی ہو سی کوٹھے بھی ہوئی ہو سن جنا بھی جتو رہی آئی ہوں پر جس لئے ٹورنا ہے اُلاد بھی ہوئی ہوئے گی رشتے دار بھی ہوئی ہو سن پر اندر جامل لگے اندر سنیہ حسن مردہ پی آئی ہوں اے مردہ پی آئے اندرہ اے مات اسی حقیقتیں سو جنو پریہ کرے گی اے دنیا سب کے میں تماشا اے جو آیا اس جانا چھتی کر لے محمدی برشاہ اے کبھے تو یار ملونہ ملونہ اے دنیا سب کھلت ماشا جو آیا اس جانا اور چھتی کر لے محمد برشاہ ملونہ اے میند روش جانا پہ پیار بھتی بیٹھے انہیں شاہ روش جانا پہ پیار بھتی بیٹھے انہیں راب روش کیا کلے منانہیں دعا کرو سجنو دعا کرو آج نہیں تکل سب نیانو چھتکے پر جام گے اس بھران بھر کھلیاں مار لینیاں نے اے میری آدھے دھوئے بندوں غار گئے کوٹھیاں بھی ہونگیا بنگلیں بھی ہونگیا قدھیاں بھی ہونگیا اُڑا آدمی ہوئے گی جائد آدمی ہوئے گی پر سجنہ تو اس دھرتی دلیو را موت کیسی حقیقت ہے جریاں کرے گی اپنی زندگی میں اے سونے میرے گذار لو جرساں پہ چل دینی اے نساوانو رسین بینہ میبی غلامیت گذار لے تاکہ تری دنیاں بھی سونی ہوئے تری قبر بھی سونی ہوئے تیرا حشر دا مدان بھی سونی ہوئے تیرا حشر دا مدان بھی سونی ہوئے عزیان دنیا سونی ہو جائے سانو قدید ہو جائے جنہ آخرت کمائی ہے نا میداز دیا ہونے در آگا ٹھوڑیے اچھا تے دنیاں بڑی ٹھگو ہوئی ہے اینا بڑیاں بڑیاں نو ٹھاگ لیا تو نکڑن دین دی نہیں یہ اٹی بے وفائی یہ دنیاں سونی بڑی ہے پر جنہیں اس دنیاں نڑیاری لالی مرندہی ہو کے رہے جنہیں او نوے بھی لاب گئی تو او بھی لاب گئی ہے کافرہ پر دنیاں ہے کہ نکڑنی پوجہ کردے نے دنیاں آبنے نڑو گھنا کھاندے پہندے چندہ چو ساپے کھاندے بلڈنگاں دے بڑیاں دے مالک لی ہوئی ہوئی ہو بنے بیٹھے کہ یہ کامیابی اس چیز دا نام ہے تو مڑ بڑا بندہ آگاں نکڑ دیا اگلے دن بھی ایک بندے دا میں جنازہ بنائے بڑا ہے جنہیں تین ہزار کلے دا مالکا اور میں اس نے جنازے جمنزر ایک عزیز بیکھے ہیں تین ہزار کلے دا مالکا اور جڑی دے وہ تو گڑی دے سواری کردہ نا وہ بارہ کروڑ دیا تین ہزار کلے دا مالکا دنیا دیا بہترین گڑیاں دا مالکا جدو ٹور گیاں سجڑوں اگلے منڈی گھر جبائی آئی فے پتران دے پیس مما سے شروع ہو گئے اس ہزار کلے دا مالک میں آ تین ہزار کلے دا مالکا ایک آنڈا اس ہزار کلے دا مالکا سانو میں سے اس گالتا نہیں پتا لگا میں انہوں نے کبھی ہے تو محسوس کی تا بھی وہی اگی پہ جیب گلنا کر دیا ہے شیڑ دے ہو کے مجھے نا سانو آپ کیا سی شاہ جی آیا دے میں انہوں نے دس سے ابھی روڑا کی ہے اگر شاہ جی پتران دے آپس سے جو روڑے پہیاں گھڑے یا میوری ہے جی گھرے پہنی دعاں دے دکھلیاں دے دکھلیاں دی بندہ پہیاں دیا تیرہ کوئی بندہ ہی نہیں پیا تیرہ وارس کوئی بندہ ہوں تیار ہی نہیں ہے میں لاتھی ٹی کی بنا پھرنا ہے تھے ہمیں چودری تھے ہمیں مڈیرہ تھے ہمیں شاہ بنا پھرنا ہے اے تیروں میں کشمی راندے نے اور کسے نال وفا نہیں کیتی اس دنیا پہ ہی تھی بھاری تک کسے دیتے پیار نہ لگے سب توڑ کر بھارو بھاری کسے دیتے پیار نہ لگے سب توڑ گے بھارو بھاری بھاریاں لگیاں کوئی جھاٹ بھائی لے جاندہ ہے کوئی جھاٹ باد جاندہ ہے جانا ہے توڑ کرو کہ اللہ جاندہ ساڑا سوڑا لاؤ جی دو بندیاں دے جانے بے خلاؤں پھر اب دعا مانگلے بڑے بڑے بندے اس دنیا تو رکھ ست ہوئے بڑی بڑی اس دانہار رکھ ست ہوئے کئی بندیاں دیا مغتا بی بڑی آجی بویاں کئی بندے اس دنیا تو تو رے اس دنیا تو رے لگ دا ہے جنہیں اٹھین دا ہے آئے پیچھلے جنہا جے گلاور دا پھلندن پوری آئے جنہوں دنیا خادم بابا جی کننے گھنٹے پہ رہے ہیں بابا جی اٹھاڑی گھنٹے ڈاکٹر میرے سامنے بھاؤنا بھی میں اونا کو پچھا بیدا گھنٹیاں بغیر برفاں تو لگاں دے کی میں آگا وہاں دن شاہ جی نو گھنٹیاں ڈسی کالیز اونا کوinha ہے چیزی وہاں خرقنک مکار ہے شمالی پھلی بھاؤنا گ پھلی بھاؤنا ان دے وچی بھلائی تیری ہے کاری ذکر رسولِ عربیدہ ان دے وچی بھلائی تیری ہے ایک وار تو پڑ جاؤ سہنے دا ایک وار تو پڑ جاؤ سہنے دا پھر ساری خنائی تیری ہے بننا پہے گا جی حضور دیمنا نے سرکار دی حسین دنہ نے دی غلامی دا پٹا نہیں پایا سمجھ نہیں بیکاروں کی زندگی مرسارہ کو جو سیجے حضور نہ ہوئے تو کچھ نہیں یہ حضور ہیں اب اولاب کو سونے دے افتانی اور او نہیں آئی حضرت بلالپل کی سی ، بلالپل سے کلمہ پڑے سی نے صرف مجھے چادر آئی لباس شرف چاچر سی حضرت ملالے ہمشی دے ہیں جس اب مبارک نائیں جانپا ہوایا پر سانجا نو پساند آیا رانگوی جو لگ دین جڑے سانجا نو پساند آیا اس سے وجہ تو افضل شاہ کلی کلی اعلان کر دائیں میں لاج پانا دلڑی لگی ہاں میں لاج پانا دلڑی لگی ہاں میرے تو ہمیں پرے ریند مین والی ہم کھولی بیٹا میں لاج پانا دلڑی لگی ہاں میں لاج پانا سارے پڑے آجے سارے پڑے آجے ایک باری ہاتھ چکے آجے اللہ تو نو مدین شریف دیزیارت دا فرمائے میں لاج پانا دلڑی لگی ہاں میں لاج پانا دلڑی لگی ہاں میرے تو غم پرے ریند میری آسا امید آن دے میری آسا امید آن دے سدا بھوٹے ہرے ریند میری آسا امید آن دے سدا بھوٹے اور دعا منگیا کرو سنگیا کیسے دا پیر نہ رسجاوے جنا دے پیر رسجا دے اجیدے وی مرے رہ دے سانیا نو پساندہ ہے اور اگلی گال بھی سنو جس نے سانیا نو پساند ہویا نا اویو بلال ٹردہ جمیم دے آبادہ ہر شہد یہاں دے ابو لاب چٹا سی رنگ دا سفید اور بڑا گھنہ سونا پر سانیا نو پساند نہیں آیا ان کیامت تا کبولا انو پجیے ہی پہنگ دے اجید ان چودہ سو سال بعد آج بلال کا نمیان نا پہلی باری جسے لے میں لیا نا مائکہ نا یا بلال تُس تُسی فورا نے سجے کبھی ویک کے آتی تاڑی چہریاں دی کفیت بھی میں نو مذہورت ہو گیا بس یار دی نسبت آڑی دا یا نا آیا سینے ٹھا رہ گیا آجیں نہیں پتا لگ جا کہ دیتے یا کور دے یا کور آج سونے دیا اتنا ہاں یا تے ہار گیا یا سرکار نو پساند نہیں جنہ نو سرکار پساند کیتا اوہ پھر مارا بھی کھاندے پھر دیں اور زمین تے پہے بھی ہیں حضرت بلال دے جسم تے آگ دے انگارے بھی رکھے گئے اور زبان تے بھی آگ دے انگارہ رکھا گیا اور آگ دے انگارہ رکھا گیا اور انہوں جھاڑ دے انہوں نے اگر نہیں جھاڑ دا یہ گوی آپ نے رنگ آشک نہیں ہے اوہ بلال آپ دے پیرا میں دو رسے با کے دو اٹھان دیا کو ہننا ناڑ بان کے دو اٹھانو ہی دے اوہ دے کھڑا کر دیتا دے بچھاڑے کھڑے ہوگے اوہی آبی دے بنا بھی دیگرے جرے سردار آنے مکہ ہے اوہ نظاریاں کیا انہوں نے جھاٹ دے نہیں دے ایک کوٹھا ہی ٹور دے آنگے دو آئیں ٹور دے آنگے دو ٹوٹے ہو جانگے یہ بلا نہیں پائے دے آس کے آنے اچھا دو جیسا انہوں نے کہا جی دو آگے موڑتا چکی کا انہوں نے کہا اوہ کمیں انہوں نے ایک نہیں کابو پی آنگا جسے لے دو ہو سا ایک کابنن واللہ اگل دھوڑی دیتی اچھا انہوں نے کہا جی دو ہو جیسا ٹوٹے انہوں نے کہا جی فیر انہوں نے کہا اگے ہیک جیسے میں چو لئینا یار دنا مر دو ہو سن انہوں نے کہا رسے کھول انہوں نے چھڑو ہے اکا کے نہیں سماڑا پیا جانتا انہوں نے آخری حربہ استعمال کیتا انہوں نے آگ دا بڑ دا انگارہ بک دا انگارہ زبان کڈی نہیں رکھا تھی پٹھا کے بول گئے تھے خون دے پھوارے کہی کڈا جس لئے انگارہ تھے انہوں نے کہا ہون نہ لے تے بینا لے روگو کے اندلے ہوئے تُس یاں دے ہو یار دنا لے رائے سن مل جار یار دیاں گلی یار سن مل جار یار دیاں گلی یار سن مل جار یار دیاں گلی یار اسا ساری خدای کی کرنی سن مل جار یار دیاں گلی یار اسا ساری خدای کی کرنی اور بس مہاشر ویچ سانی بان جار اے دنیا دی بڑھائی کی کرنی مہاشر مہاشر ویچ سانی بان جائے مہاشر ویچ ویچ مہاشر مہاشر ویچ سانی بان جائے دنیا دی بڑھائی مہاشر دا پدی ریت بھی لٹایا در گرم پتھر بھی سینیا درکھے مہاشر ویچ ترجل نا نا مینے دعا مول صانتنا مہنے سے محلven چونپ چونپ دکھڑے سینے آہ چونپ چونپ دکھڑے سینے آہ رانگ شاہدے گردو نوازی چونپ دکھڑے سینے آہ دنیا نو کچھ بھی نہیں کہنے آہ بس نہ یار دلیندے رہنے آہ یار دلیندے رہنے آہ اور رہنے آہ نہ یار دلیندے رہنے آہ اساہان دہائی نہیں کر دے یہ دنیا دی بڑھائی کی کرنی یہ دنیا دی بڑھائی ہی کرنی اور قیامت تک بلال اندھا رہے گا اس دا نام دے ڈنگ کے وجہ دے رہ سکتے ہیں اچھا میرے یاد آگیا فتح مکیہ دے موقع دے پتا جے کنی صحبہ صلی اللہ حضور نے ڈس ہزار صحبہ صلی اللہ حضور خانی کابید سامنے ہی پہنچے یا اللہ جڑے محبت نہ سنو دے پہنے انہوں خانے کابید زیارتیں سے سال کرا دے یا اللہ کابید اپڑن تمن مدینے جاہاں کئی بندے کابید چپیشاں گھنے سے آنے ہٹ دے ہیں ایک میں نوپی آن دا کہ میں کہ کابید چپیشاں ہٹا ہے میں کہ مدینے جاہاں تیرا ہوتے سسٹم ہی کوئی اب میں جا رہے ہاں تجھے میں ٹکٹ ہونا ناکہ مدینے پہلے مغنان کیا پہلے جاہاں جانیاں کو سلام کرساں تو مدرد کرساں بھی ان میں اربانی کرو تو ان اکو بھی آندہ بھی قبول کرلے کی ہے ساڑھے پہلے کی ساڑھے پہلے کی ساڑھے پہلے کی فرمادن کبلا ساڑھے پہلے کی فرمادنے اے بچے ہو یہ حضور دا سارا نا نا انداد جیتیاں پہنے چھٹا نا یا دنیا بیکھے سرکار دی میرے بانیاں دی وجہ تو پھر نہیں ہیں مگا مدینے شریف لما سرکار دی بارگاں تھی سرکار دی بارگاں تھی مکہ شریف ہو کہ تفر مدینے دون اکھ مر مدینے چھووو بے ساڑھے پھر آئی پھر آئی پھر آئی کے ڈا اور کو ڈاوڈ کو ڈاوڈ کو ڈاوڈ کو ڈاوڈ ساری زندگی بیت اللہ دا نا ہوئے دے اندر مدینہ نہ ہوئے میں نے یہاں دیکھ دو بڑڑی اندر روڑا پہ گیا ایک پوچھ دیا انہیں دا سنی مکہ سونا ہے ایک بڑڑی دو ہی کوئل پوچھ دی پیئے انہیں دا سنی مکہ سونا ہے کہ میں دینا مستر نقلی چھو نکڑ دیا ہونیا اور ایک امہ تو انہوں پہ آکے مائی نوئی آپ دو آپ پر کچھ عمر تا فرق سی نہیں اے جیاں گلنا نہیں کری دیا ہون دیا نہیں اے جیاں گلنا واقعی میں دا سنی مکہ سونا ہے دورنا مدینہ اور پہلی بی بی ہو جی ہمہ سیونی آکھے جی میں آنے یہ مکہ سونا ہے تو ہوسکتا مدینہ روس جا میں کیرے پاسے جاسے جی میں آخرین یہ مدینہ سونا ہے تو آقزی مور میرے گھار میں بھیڑا پی آنے اور روس جاسے نہیں ہے جی اگلنا نہیں کری دی ہونکہ جا گلنا کر دیا کر دیا فیصلہ اس کا عالت ہو یا ہمیں عمرہ مکہ بھی دو مدینہ بھی سونے انہوں نے کہا نہیں نہیں آپا اگے بھی مکہ بھی جرن جائیں تو ہون بھی آئیں گا مدینہ شریف جانیاں پھرنی آئیں داست دی اللہ لی گال داست اوہ جیک بڑی جڑی آئی نا جیتا تھا سوال ہویا کھڑا انہوں نے جواب دینا وہ نہیں موہ دکا چنگا مردو نارسی چنگا مردو نارسی انہوں نے کہا گار تیرا بھی سوڑا ہے اے مکہ بڑا سوڑا مکہ شہر عجیبہ گر تھا پر سوڑا شہر مدینہ مکہ دھووے عیب بندے دے مدینہ ڈھارے سینہ اے میرے سجدیاں ناظرت بیاں کیا سی آجیو آؤ شین شاہ کروزہ دیکھو کعبہ تو اب دیکھ توکے ہو اب کعبے کا کعبہ اب کعبے کا کعبہ دیکھو انہوں نے کہا چنگا مردو نارسی نارا انہوں نے کہا مکہ تیرا گھار بھی بڑا سوڑا ہے پر کہ بیت اللہ بچ رہنگ دا ہے اوہ بیت اللہ آئے رسول اللہ پر کہ میں نے تاہی لگ دا کہ جب راب بھئی تیاران اے فیصلے ہوئے پہنے چودہ سو سال پہلے دے یہ یار آیا ہے نا یہ تھے پچھے سابا بھی آگئے جاؤ مکہ دیا گھڑیا میں تروندے صاحبان وہ ساتھ اللہ بھی سانے ہیں اتھے اور ہوندے ہو مکہ میں تروندے ہو نا پہ شاہ وہاں دنوں دنیا آ رہے ہو یہ تو یار حجرت گھر گیا مدینے والو اس اسیانیہ کٹہ ہے مہابی دیسہ بھی پہنچی ہے جنہاں دو دو گھا رہے ہونا جڑے آئے سوڑنے واقعا ایک تو آڈا ہوگیا کس آڈا ہار چیز دی بانڈ کر دے گا جنہاں مصطفان اور بفاؤں کی تھی انہاں جاؤ حضور دے سارے صاحبہ تمام صاحبہ حضور دے پھر بولو ذرا حضور دے اسی کونوں کے یہ آن دے نو صاحبی ٹھیک نہیں مگا جد جگر تمانے دیا اے فیصلے تو کر میں او صاحبی نہیں ٹھیک او ازل ازل تے رب نے جنہ دے دینا نو پسند کی تا حضلی او نا نو مصطفان صاحبی بنائے اور قرآن جنہاں دے بارے آن رضی اللہ عنہ اللہ عنہ درادی اتو راب درادی انتو اور اللہ درادی اللہ عنہ درادی اتو اللہ عنہ درادی اتو اللہ عنہ درادی او اللہ درادی جہاں پیشا رہے گیا اہلِ بیت اے دو دو نسبتہ ہے نا حضوردیاں بڑیاں ایک ساباری دیکھا ہے لے بیت انہوں نے دشمن نہ بڑھی ایک میرے موبائل کلپ پر مجود ہے نا ایک بندہ کہنے لگا کہ حضوردیاں کے خوش نصیبی ہے کیوں انہوں کے حضوردی عمر جنگر غلام ملیا دعا گھر بولتا پیا ہوں دا کہ حضوردی خوش نصیبی ہے کیوں انہوں حسنین رنگ کے دو ترے لبے مگا ٹن لو کم لے ٹن لو اے عمر دی خوش نصیبی نہیں کہ جنہوں محمد رنگ کا حقہ ملیا اے حسنین دی خوش نصیبی نہیں جنہوں بیتا اللہ نانہ لبے آج جن دی بھی عزت ہے حضوردی وجہتا ہے سرکار دی وجہتا ہے اور کسے انہوں عزت ہے حضورد بغیر نہیں لب دی کوئی لبنا چاہ بے جنہیں لبے مکہ شریف اللہ کو نہ لے جائے مدینہ شریف اسے سال لے جائے مکہ بڑا آلوڑا ہے اور جڑی جگہ تے حضورد سرکار دو عالم دا روزہ پاک ہے حضوردی قبر انور ہے اوہ اللہ دے عرش نالوڑی اللہ جے جاؤ مولویاں کلکوچھ لے جے جی کسے انہوں سمجھنا ہے دی میرا ٹیلی فون ملا لے جے میں پھر انوادی انداز نہ سمجھا دیسے اللہ دے عرش نالوڑی اللہ جتے حضوردہ وجود پاک ہے جتے حضورد خود تشریف فرمانے مکہ شریف دا دا تو زیادہ صحابہ دی تو دا دی دے حضورد پاک ہے نا حضورد نے چار بندیاں نو قتل کرن دا حکم دیتا سی فرمایا جتے لب بنے ننو بلے لہا دیا جے دیکھے ایک بے ایمان اور سی جندہ نہ سی کعب بے نشرف نچوں بے شامل آپ نے فرمایا اے خانے کعب بے دے غلاب بیچ بھی لکا بیٹھو بے دے نکاڑ لے اونا بڑا لبا کعب بے نشرف نہیں لبا دے جس لئے اوہ خانے کعب بے دا غلاب بے جرکت ہوئی نا جی ائی غلاب چکا دے بے دلوکا بیٹھا آپ نے صحابہ نے چھکتے بار لیا دو نا خبیلے لاؤ با سنو انتظار نہ کرو ایک صحابی دے دے لج خیال آیا بھی انو حضور بلے پہ لوان دے نا اسی حیران ہے حضور تیو رحمت اللہ العالمین ان کے ائی تو ہونے مکہ دی گڑی چھ بڑھ دے پایا تے کتی سوئی پایا ای تو دے نکے نکے گلر پایا گڑی ہے تو کتی حضور میں نے باج پایا صحابہ کے دنے انہی سپیلٹ ناڑھ آئی کسی ہے دارے کے بھی ہونا بھی حضور نے ہوں ذرکار والدی میں انداز نہ آن دی پہی ہے جانوار ہے بڑی آن دی ہے تیکھے دور وہ آدمی جس لئے حضور تے قریب آئی تے زمین تے بہے گئی تے آدھا مو انہیں زمین تے ہی رکھا انہیں زمین تے رکھ کے تے آدھا مو نہ بولی آدھا 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 مول کے آکھے آدھا ابو حضور فرمان لگے اچھا اچھا صحابہ عرض کی تھی ہے کہ حضور کی آن دی ہے بھی میرے نکے نکے بچے بہن تیرے غلامہ دے رائے تے غلامہ دی تعداد بڑی گھنی ہے کدرے ماد نہ دے من میرے بچے آنو تے سجانہ تیرے بوئے تو علاوہ بہن کوئی بوئے نظر ہی نہیں آیا تے غریب نوازہ رکھ لے میرے بچے آنو حکمہ انہ دوجہ تلکن رسطہ میاں کیوں کر روے سبالہ دکھے دیمن والے بہتے آکا تو ہاتھ پکڑن والا تیرے اپوہ تو علاوہ دکھے دوہ نظر ہی نہیں آمدہ سونیا مردہ ساپہ دے جیوٹی لائی ہے فرمائے اندھے بچے آنے دوالے گھڑو جاؤ جس لے سارے لنگ جامنے پھر دہرہ توڑ دیا سابی نے خیال آیا اور ایس بے ایمان کیتا کہ یہ جنہوں حضور ایتھے بھی بکش دے نہیں پہے اوہ در کتی لے بچے آنے در ایردہ خیال کیا اچھا گیا چیڑا کناہ کردہ ہی ہے کہ جن دی وجہ تو آج تیرے کردن تک تلوار رکھی کھڑے ایک بولا مکہ دے بچوں صاحبی سی اوہ نے ایس بے ایمان نو جاننا ہے حضور نو گاڑی کھڑ داری ایک غستا خان پتا چلیا غستا خان ماں فی کدرے بینی لفنی تجڑے عاشق ہونگے حضور بیت اللہ دے سامنے اپڑے دیں حجرِ اسود نو چمن لگے فرمایا بلال کی تے بلال ایسفہ چیر دے چیر دے آئے فرمایا قریب آؤنا بلال ایسا میں آئے دے حضور نے بلال دا متھا پکڑیا دا چمیا آئے منظر بکھو بلال کیوں ہوتھے بلایا تو پھر اگلی گال کیتی فرمایا ان کا بیری چھتے بھی چھاڑے بلال مکہ بیری چھتے بھی کھڑا کیتا تو پھر کر کھڑا کر گیا کھا ان بانگ دے اینہ انتظام تے اینہ اتمام تے انہی گالبات بلال نے کیوں نہ پتا ہے اے ہوئی جو گڑیاں جتے بلال نے پسیٹا کیا اے ہوئی جو گڑیاں جتے بلال کی سینے سے پتھر بھی رکھے گئے آگ دے انگاریں بھی رکھے گئے آج دنیا نو پتا چال جائے محمد دین ایٹی عزت دندہ نے آج کعبے دی چھتے بھی کھڑا کر دیا اگلی جو بلال اکو محبت آڑی بھی اخیر ہے اوہ کونہ کا آپ نے فرمایا وزان دے دونے سجے بھی بیک کا دونہ کا بیک دے کہ انہوں نے بڑی بڑی جگہ دے بانگا دی تھی ایرانہ ایدے مو کر کے دی تھی یعنی آج کھ دے دے مو اور حضور نے فرمایا جہاں جزان دے نہیں ساڑے مو میں ساڑے مو کر کے ایتے بھرمکوہ آنا حضور نے آگیا کہا ہا جیو آؤ شہن شاہ کا روزہ دیکھو کعبہ تو اب دیکھ چکے ہو اب کعبہ کا ایتے خاجہ فرید بھی بولا کوٹ مٹھنا ہے خاجہ فرید انگل عصام البی نگری تو کعبہ نشارے اور کعبہ دا کعبہ خود میں دیارے حضور تو بغیر کالنی بڑنی اللہ کریم سرکار دی پکی تے سچی محبت تا فرمائے یاسی راضی ہو کتے بیٹھے راضی ہو جہے نراض ہے تو میں موڑ مڑوں شروع اللہ دے حضور میں جھوڑی چکے آخنا یا اللہ اینا نے میری خاطر تکلیف برداشت کیتی ہے اور بیٹھے رہے ہیں بھی انتظار کر دے رہے ہیں آ اٹھی جو اے جھوڑی میں کسے اکے کرن میں نکھالی نہیں اٹھان گے سید زمن کے یا اللہ پر بندہ بندے نکی دے سکتا ہے آ اٹھی جھوڑی تیری بار گئے چھے یہ تیائے بیٹھے نہیں آج میں اربانی کرم فرما اور ایس دے ویڑے ایس دے ویڑے نو تا قیامت توڑی آباد رکھی کسے شہن دی تھوڑ نہ دے شاکر شوجہ بات دی تھا ایک شیر میرے ذین اچھ بھی آندھا دے سن اور میں سمجھا شاکر شوجہ بات دی تھوڑ گیا میری اگلے دے غلبن نو طریقہ ہی پیچھلے 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 مہینے دو مہینے چھاڑ کے پیچھلے اور میں کہا جی توڑی علاقے دا شائر ہے جی نے ٹور گیا تو انہیں شیر بڑا چنگا لکھا شاکر شوجہ بات دی ہے بیمار ہے پر جاروں نے شیر لکھنا لیا خیر کی انہیں کہا مارتے جانا ہے چلے جانا ہے یار دی نہ دے انہیں جملے نہیں زیان کرنے شاکر شوجہ باتی بولے اکھے زکر تیڑے زکر تیڑے زکر تیڑے یار دا مولا کرندہ رہن جا زکر تیڑے زکر تیڑے یار دا مولا کرندہ رہن جا تُو بھی رازی میں بھی اپنا ہاں ٹریندہ رہن جا تُو بھی رازی میں بھی اپنا ہاں ٹریندہ سارے بڑے آجے سارے بڑے آجے زکر تیڑے یار دا مولا کرندہ رہن جا تُو بھی رازی میں بھی اپنا ہاں تریندہ رہن جا شیر سنیاں تھی اکھے تیڑا میڈا ایک جو ہے محبوب تاولی کروں اکھے تیڑا میڈا تیڑا میڈا تیڑا میڈا تیڑا میڈا ایک جو ہے محبوب تاولی نہ کروں اکھے مڑا پائی نہ کریے محبوب تاولی اکھے مڑا پائی نہ کریے اکھے مڑا ہی نہ کریے اکھے کی کریے اکھے ارشتے تُو نا گننی اوندہ نا تُو ارشت لمی ایتھے میں اوندہ نا چونسا محبوب تاولی کروں ارشتے تُو نا گنے ایتھا میں چومیندہ رہے ونجا ذکر تے یار دا مولا کر دا رہے ونجا ایتھے محبوب بڑے ہاتھ رکھی پیار بڑے ہاتھ رکھی حضور نے فرمایا کہ جندی ایک تھی ایک بیٹی ہوئے اور اس نے تربیت سونی کی تھی عزت نا گھر دینو رقصت کر دیتا دینے میرے دین تھی عزت نا گھر رقصت کی تا اس باب واسطے ایک جنت جے جن یا دو دھیان تو انہیں تربیت اچھی کر کے اور عمل کر دیا گھر رقصت ہو گئی یا تو اس باب واسطے دو جنت اچھا پھر اکھے حضور نے فرمایا کہ جن نا دے ماسوم بچے بھی ہونا نو سمجھا جے کوئی نہیں سی ماسوم سن تو دنیا تو چھاٹ گئے تو روزے کیامت ارشدہ پلہ پکڑ کے عید راب دی بارگاہ جرد کرنگے ساڑھے ماں باپنو بکشا اکھے راب پھونا دی من سن اچھے گالپی ہون دی سی دے صحابی کھڑے ہو گئے دے رون لگ گئے دے ارز کیتی یا رسول اللہ میرے والوی توجہ فرمایا جے حضور فرمایا دس صحابی کی اکھے غریب نوازہ جن دی دی بھی نہ ہوئے دی جن دا پتر بھی نہ ہوئے جن دا کوئی نہ ہوئے ان دا کی بھی نہ ہوئے ان دا کی بھی نہ ہوئے حضور نے ان دی آنسوان والویکھ دیا ہے حضور نے کہ باما کھلا رہی ہیں اینڈ کر کے باما کھلا رہ کے فرما اورا میرے سینے لگ جا جن دا کوئی نہیں ہوندہ میں تا بیٹھانا مولا علی دا نام بھئی کئی بندے بڑے ڈلانا ڈلے انداز نہ لیں دینے بھی ہوئے مسلمان تے کلمہ پڑھنے ہوئے تے علی دا نا ڈلے انداز نہ لبے میں نہیں مندہ ڈلے نعرہ لامین نعرہ حیدری منافق مندہ علی سون لیں سکتا ساڑھے بھی ویسے بڑے تجربے ہوگئے منافق علی سون لیں سکتا تا مومن علی چھاڑ نہیں سکتا تے نارے منافق بچائی نہیں سکتا علی دا نا یہ علی دا نا چاہی جی پاور ہے یہ منافق لتا ہی وجہ دا جی وہ گھونے دے سرد گڑا واجہ دے اے بکاٹ کٹ دیندہ ایک مہینوں میں میں نے کہا کہ شاہ جی ہے کہ تُسرے گوڑی آکھی کرو گوڑی مگا ڈالا گوڑی واجہ بندہ مینٹہ دے جی پورا آ جاندہ ہے جنہوں گڑا واجہ نا مردہ نا بھولدہ دوسری تیسری پاری نہ لیا تو تُسری بڑا ڈھلا جیار جواب دیتا جی بڑے حسوس نہیں کر لیں شیئے علی 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 بختوانے میں لوگی آرو جنہ دا نارا شابہ 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 شو بختوانے میں لوگی آرو جنہ دا نارا شابہ شابہ شو بختوانے میں لوگی آرو جنہ دا نارا تین بندے مجھ میں مجھ رہ گئے صرف تین بندے جیڑے نہیں پہ پڑ دے میں ہونوں نہ دے کپڑیاں دے رانگ داس دے سانجے نہ پڑے آتا علی 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 نارا نارا ایدری لائی ہے نا اے لگدہ بھی ہے منافق نو بجدہ بھی ہے اچھا ایک جگہ دے نا ایک تقریب نو گساوہ گھنٹہ شاہ نے صدیقے اکبر بیان کیتی موت اوہ انڈ تے موڑ بندیاں بیچے انہوں نے کہا دی شاہ نے صدیقے اکبر بیان کیتی میں تو کوئی مولا علی پاک دی بھی کوئی اکسانو گیل سنا ہے مانگا صدیق دے نام تے ایمان تازہ انہوں نے کہا دی بڑا جی ماننے ہیں مغا جی بڑی گال لے مغا چلو بھی سون لوں شان شان علی شان علی پڑی نگو پانچک منٹ تو جس لئے بات بیٹھے دی مولوی صاحب ایک کین لگے شاہ جی اکھے 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 مغا جی تینو کی روڑا ہے اندروں میں شیعہ شیعہ لگتا ہے ایک مغا بھئی ایک گھنٹا جی سوا گھنٹا شان علی کے اکبر بیان ہو پانچ منٹ مولا علی شان بیان ہو جا بھئی تجھے بندے نو اے نا سکھاوے نا سمجھ لئے انہوں بیماری پہ انہوں گھوٹو اور وجہ کھڑے ہم صدیق کے منکر پہ بلانت بھیجتے ہیں اور علی کے منکر پہ بلانت بھیجتے ہیں اسا علی کو چرس بھی کو نہیں مننا یا سوٹے لائے مرد علی منیا ہو یا بھنگا پیتیوں مرد علی منیا ہو اسی علی منیا جی میں مصطفیٰ منوایا ہے اسی علی منیا جی میں مصطفیٰ نے مروائے میرے دال بھی خوشی ہے میرا پیر جو علی ہے بڑی آج ہے بڑی آج ہے میرے دال بھی خوشی ہے میرا پیر جو علی ہے خوشحال زندگی ہے میرا پیر جو اوہی اٹھ دے علی آنی بہندے علی آنی کھان دے علی آنی پیم دے علی آنی بہندے میرا پیر جو لائے اور چُرائی سونب کھان دے میرا پیر جو علی ہے اے سپاک در دے دیتے علی آنی بہندے علی آنی میرا پیر جو علی ہے کتنا بڑا سخی ہے میرا پیر جو علی ہے میرا پیر جو علی ہے سیدہ مخدومہ کہنا جیس ہستی نالین آدھے دوپٹے نرس آپ کر دیا نون دا نالی مخدومہ 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 یو عزت آلی بی بی جندے بارے حضور فرمایا کہ لوکہ نو اپنے پتران دے مانے مینے تیرے دے مان مخدومہ اے 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 بی بی ہے جندہ سائن جنت دیا ٹکٹا مل سا مخدومہ اے 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 جندے پتر جنتی جوان نا دے سردار ہون اگلا جملہ بھی نی زائن کرنا خود او بی بی ہے جن جن تی عورتان دے سردار ہون آئے جملہ جن زائن کر دی تا ان دے مقصد ہی نی ان دا بابا ہو ہے جن نبی دے سردار دے پنجی مختیار سیدہ زہرہ پاک جن دی رات مک گئی اور ایک سجدہ بھی مکمل نہیں ہویا تو مسلح چک دے بے گئی جاتیا کیا یاللہ قدر رات ایک دی بھی بنا میاں میں مک جاؤ ہاں تیری رات نہ مک ایڈیاں چھوٹیاں رات تھا کہ فاطمہ دا ایک سجدہ مکمل نہیں ہمدہ تیری رات مک جات ہائے ہائے صبح دا کھانا بنا کے حضرت امام حسن فرمان نے جد پہلا لکمہ ساڑھے مو میں جھ پان دیا سن نا اممہ جان ساڑھی سن روٹی کھوان دی صبح 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 تیا کہ فجر جی نماز تو پہلے تو لے کے پڑھ دیا یا قرآن جس لے پہلی روٹی سکھا کے بچے ویل لے انداز ساڑھی ماں 21 بارے قرآن پڑھ لیں دی جن دے بابے دی شاہ نے گھوڑے دی رکاب تے ایک پیر رکھ دی دوسرا رکھ پہلے پورا قرآن پڑھ دی کہتا گھوڑے پیر رکھ دو چون سکن تا جب پیر رکھ لیں دے کسی نے کیسے علی جلدی قرآن پڑھ دے مولا دے چیر دے جلال آگ آپ نے فرما تو کہنا میری کلی زبان قرآن پڑھ دی میرے جسم دا ہار ایک لون قرآن دی تراغ اللہ 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 یہ مولتو میں ایک غلط دا سی مولتو اینا نیزیاں تے قرآن نہیں پڑھ نا تو پڑھ نا کی تے حضرت زید زینب پاک نیا کیا سی کونہ مکہ بی نکردیان دوسری پڑھ آسی قرآن او دو بڑی ڈھا ٹھا آئی مدینہ بی نکردیان بی حسین بھی محسوس ہوندی بین تے سی سی نے دو میں ہاتھ رکھ دیتے رکھ کے فرمایا آئے زینب ایران پہ ہونی ہے ایران تے جی تو کل ہونا ہے جی دو ایسا نیزے دے پڑھ جی کردین علم بے چوندہ تے سار نیزے کیوں چڑھ دے ہو بڑی داڑیاں تے بڑے جبیاں تے لمیاں پگڑیاں تے بھی نہ بھولی لباس خزری میں بڑے رہزن پھرتے ہیں بڑے ڈاکو پھر دیں ایمان دے ڈاکو اکیدہ اے سنت آجا اتنو رسول تے بوئے تک لے جائے چودہ سو سال پہلے سا بہت آئی اور پھر حضرت سلطان آدم جی کر دین علم بے چوندہ سار نیزے چڑھ دے اٹھارہ زار جو عالم آئی حسین دے مر دے آہ جی ملاحظہ سروردہ کر دے تنبو خیمے کے سرد دے ملاحظہ سروردہ کر دے چلو جی حضور نو ہی دے جو نا تمبو خیمے سردے ہو جی مند بیت رسولی پانی بند کیوں کر دے ہو پر سچا دین انہ دا باہ جی سر نظر آن کر دے ہو سید ہو کے میں تون ہاتھ بن کے سوال کر دا جی اپنی زندگیاں دے رخ صرف رسول اللہ حوال رکھ رکھ کام یاب آ صحاب حضور دی ہر نصبت دا آیاء کر نصبت اور آل رسول سنی تے ایو آمیں جی بجکڑ جی بجکڑ کیا کھام یا روڑا میں مدینے چلی آندہ بھامی میں پنجا آری پوڑ تو چاہ آندہ ہو سنی بولنے گو شاہ اور چاہ بیٹھ روڑا ہو بی نہیں تے روڑا چو مدینے چلی آندہ بیٹھ بھامی پنجا آری پوڑ دا یوسی سنی اینو کہنے بس یا مدینے اللہ لگا تو سینہ ٹھر گو سچی مدینے چو آئے سچی دا چودہ سو سال بعد سنی حضور دے شیر دے روڑ دے ایڈا حیاء کردائے او سنی مصطفی عبو بکر دے علیدہ کتنا حیاء کردائے اللہ کریم آباب دکا وش محنت اپنی بارگج قبول ومنظور فرمائے وما توفیق اللہ بللہ وما علی یا اللہ بلاء وموری